اسلام علیکم دیر سٹوینٹس آج کی جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ ہے ویری امپورٹنٹ کوسٹین رائٹ شورٹ نوٹس آن در فالوینگ اس طرح کا کوسٹین آپ پیپر میں لازمی آتا ہے کوئی اس سے دو یا تین ٹوپک دیئے ہوں گے موسٹلی دو ٹوپک دیئے ہوتے ہیں تو ان پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے آئی سی ٹی اپلیکیشنز آئی سی ٹی کی اپلیکیشنز کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ آئی سی ٹی کا میننگ لکھنا ہے آئی سی ٹی کس کا ایبریوییشن ہے information and communication technologies یہ ایک برادر ڈرم ہے for information کے لیے information کے لیے use ہوتی ہے technology کے لیے use ہوتی ہے which is for all communication اس کا مطلب کیا ہے اس میں جتنے بھی communication ہوتی ہے ہماری communication technology use ہو رہی ہے وہ سب ایک سب ہی اسی آئی سی ٹی اپلیکیشن میں آ جاتی ہے اس میں internet ہے wireless ہے network ہے cell phones ہے computers ہے software ہے middleware and video conferencing ہے یہ سارے ایک سارے جتنے بھی ہمارے پاس communication technology ہیں یہ سارے ایک سارے آئی سی ٹی اپلیکیشنز میں آ جاتی ہیں ایک کا technology میں آ جاتی ہیں اب اس کے علاوہ یہ جو آئی سی ٹی کی اپلیکیشنز ہیں اس کا ہمارے روزمارہ زندگی میں ڈیلی روٹین میں کیا اہمیت ہے importance ہے اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ لکھا ہوئے تو آپ لوگوں نے اس کو read out کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے جو social networking ہے and other media application ہے and services ہیں وہ user کو اس قابل بناتی ہیں enable کرتی ہیں اس کو to accessory drive store transmit and manipulate information in a digital form یاد رکھنا ہے آئی سی ٹی اپلیکیشن اس میں یہ میجر ہے اس کا میجر کام یہی ہے کہ ڈیٹا کو store کرنا read drive کرنا transmit کرنا manipulate کرنا اور یہ سارا کام ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل فارم میں ہی ہوتا ہے soft form میں یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے ڈیجیٹل فارم میں ہی 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 ہوتا ہے یہاں پہ میڈیا ٹکنالوجی یہ بھی ایک میجر پارڈ ہے پہلے نمبر پہ میں نے بتایا ہے social networking اور میڈیا اپلیکیشن دوسرے نمبر پہ میڈیا ٹکنالوجی اس میں کیا audio visual ہے telephone networks ہے with computer networks by means of a unified system cabling اور link system تو اس میں میڈیا ٹکنالوجی میں یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں میڈیا ٹکنالوجی میں کیا جاتا ہے telephone آجتا ہے audio visual آجتی ہے اس کے بعد cabling آجتی ہے link system یہ سارا کس میں آجتا ہے یہ سارا کس میں آجتا ہے یہ سارا ہمارے پاس میڈیا ٹکنالوجی میں آجتا ہے however there is no universally accepted definition یہاں دکھنا ہے ict کی کوئی proper definition نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی proper definition ہے ہاں اس کے concepts اس کے جو method ہیں اس کے جو tools ہیں ان سب کو اگر involve کریں شامل کریں steadily involving and almost daily basis یاد رکھنا اگر ان ساری چیزوں کو discuss کریں گے نا concepts کو methods کو tools کو تو وہ ایسی ہوگا جیسے ہماری almost daily life میں یہ لازمی ہے involve شامل ایس میں to define professional skills level for ict پروفیشنل education products یہ سارا skip کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارا اپنے skip کر دیں اچھا improving extension of ict services to farmers would effectively improve the transmission of global open data for agriculture and nutrition for development of sensible solutions addressing food security یہاں پہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز لے لیں دنیا میں کوئی بھی global دنیا کی کوئی بھی transmission لے لیں ٹھیک ہے اس کا data لے لیں اس میں ict کا گردار بہت ضروری ہے ict اس میں must ہے ٹھیک ہے by using ict there have already been diverse types of innovation taking place in the agriculture sector یاد اکھنا اگر agriculture sector لیں اس میں بھی اس کا بہت ضروری ہے agriculture کا نام لے لیں اور اس کے علاوہ transmission of global open data اس کا نام لے لیں جن سبی میں ict involved ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں بات آتی ہے monitor کی پہلا تو یہ تھا ict کی حوالے سے آپ کوئی بھی examples لے سکتے ہیں agriculture لے سکتے ہیں industry لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں ict کا types of monitors are a monitor is an electronic output device that is also known as a video display terminal video display terminal or a video display unit is com VDT VDU کھیں گے it is used to display اس کو use کھتے ہیں images کو display کرنا text کو display کرنا video یا graphics information کو graphics information generated by connected computer via computers video card یا دکھنا ہے یہ مالے پاس جو minito ہے یہ یا تو پھر ہمالے پاس کمپیوٹر ساتھ connect ہوتے ہیں یا کمپیوٹر video card although it is almost like a tv بالکل tv کھتا رہی ہے its resolution is higher than tv یاد رکھنا ہے first computer monitor was introduced on 1st March 1973 یاد رکھنا ہے یہ بہت important ہے آگے 5 جو ہمارے پاس competitive exams ہیں اس میں بھی جو ہمارے first computer ہے monitor 1973 میں introduced کرویا گیا تھا which was part of the zero alto computer system old monitors were built by using a fluorescent screen جو پرانے computer تھے اس میں fluorescent screen کا use کیا گیا تھا m cathode ray tube CRT یہ لگ سے دو ٹوپک ہیں بہت بڑے which made them heavy and large in size بہت بہت زیادہ تھے جو کہ computer جو وہ اتنے زیادہ کہ اس جگہ دوسرے جانے میں بھی پریشان ہوتی تھی اس وقت ہم ٹھیک ہے and thus causing them to cover more space on the task بہت بڑی requirement ہوتی تھی روم بہت بڑا روم ہوتا تھا منیٹر کو رکھنے کے لئے nowadays all منیٹر are made up by using flat panel display technology commonly black backlit with LED آج کل تو LED آگئی ہے ٹھیک ہے منیٹر تو وہ رہی نہیں گئے ٹھیک ہے these modern منیٹر take less space یہ منیٹر ہیں بہت کم space جنہ لیتے ہیں on the desk as compared to older CRD displays اگر اس کی types ہیں ڈیفرنٹ وہ types آپ کوئی سی دو تین آپ نے discus کال نہیں ہے cathode ray tube منیٹر ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد flat panel منیٹر ہیں اور اس کے علاوہ touch screen منیٹر ہیں LED منیٹر ہیں display dLP منیٹر ہیں اس کے علاوہ tft منیٹر ہیں یہ six ڈیو ہیں آپ نے کوئی سے 3 4 لازمی کر لینے ہے جو آپ کو easy لگیں ٹھیک کوئی 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 سبسکرائب کر دیں میرے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نگی بان